بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ایک تمام پردیشیوں کے لیے گوڈ نیوز ہے جی میں گوڈ نیوز اسے کیوں بول رہا ہوں سن لیں یار آپ کو اگر کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے نا خاص کر یا آپ کے ساتھ بطنی ذکر رہا ہے تو بیسٹ ہے یار میں مجھے نہیں لگتا یار یقین مانے حقیقت بات ہے میں نے بہت ہی بہت سی ویڈیو لگائی ہوئی ہیں اور بہت ہی مسائل کے اوپر لگائی ہیں جن میں اس سے صرف ریست جو پردیشیوں کے مہنے مسئلے بھائی ہائی لیٹ کیے وہ کون سے تھے بھائی اکامہ ایکسپائر ہے ہم کیا کریں نکل کفالہ کیسے کروا سکتے ہیں خروج کیسے جا سکتے ہیں بھائی حروب ہے ہم نکل کفالہ کیسے کرا سکتے ہیں خروج کیسے جا سکتے ہیں یار بے شمار ان کے مطالق میں ویڈیو لگا چاہوں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر میں آپ بھائی نیو ویزا پر سعودیہ جانا چاہتے ہیں یا وہاں سے اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ پاکس نہ جانا چاہتے ہیں آپ مجھ سے انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ کے بھائی کے پاس بھائی جتنی کی انفرمیشن ہوئی میں آپ کو ضرور دوں گا بھائی اگر آپ کے نزدیک ترین میں یہ بات گھنٹی کے ساتھ بولتا ہوں یقین ماہ نہیں اگر آپ کے نزدیک ترین کوئی ایسا میرا بھائی ہے جو کہ جس کو بھائی پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں سعودیہ میں تو بھائی پھر مجھ سے مشفہ مت کریں وہ استاد سے مشفہ کر لیں کیونکہ وہ استاد آدمی ہے اور وہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ بہتر مشفہ دیں گے یقین مانیں جن کی پردیس میں ممبر گزر گئی ہے اور میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں اس ویڈیو میں میں کیسے جانتا تھا دوست تھے ہمارے حیات و بزرگ تھے تو ایسے کو بھی جانتا تھا سعودیہ میں فوت ہو گئے جی اور باڈی آئی پاکستان میں پردیسیوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے برحال جی آپ خوشی خوشی اپنے گھار جائیں اپنی فیملی میں برحال نیوز کے مطلب آ جاتے ہیں یار بات تو کسی اور طرف ہی برنا چل پڑے کی بات یہ ہے جی کہ چودہ ہزار ریال کا جرمانہ اور جو اوپر خرچہ ہے جی وہ بھی دینا ہے اچھا چودہ ہزار ریال کا جرمانہ نہیں ہے یہ مثال کے طور پر جس بھائی کو ہوا ہے اس نے چودہ ہزار ریال دوسرے بھائی کو دینے ہے کیوں دینے ہے سن لیں میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ کے بتایا کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کال کر کے ریکارڈنگ کے اوپر کال لگا لیں ٹھیک ہے یا ایمو کے اوپر کال کر کے یا مسینجر کے اوپر کال کر کے یا ورس اپ کے اوپر کال کر کے کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہے یا آپ کو کوئی کسی قسم کے میسے چھوڑے جا رہا ہے ایسے جس سے آپ بھائی ٹینشن لے رہے ہیں تو ایک کام ضرور کیجئے گا وہ کیا ان بھائی صاحب نے وہی کیا مکتب عمل ضرور جائیے گا ابھی کیسے سن لیں یہ پردیسی بھائی سعودیہ میں بھائی بے شمار گروپ بنے ہوئے ہیں ورس اپ کے مثال کے طور پر کچھ ایسے گروپ ہیں جو ٹرک ڈرائیوروں کے متعلق ہیں کچھ ایسے گروپ ہیں جو ڈرائیوروں کے متعلق ہیں کچھ ا مجھ کو فلاں بندہ چاہیے ہاں بھی مجھ کو یہ بندہ چاہیے ہاں وہ بھائی ان گروپوں میں ایڈ ہیں اور ان گروپوں میں وہ بھائی مطلوبہ جو بندہ ہے اس کے متعلق اگر کسی کو چاہیے یا کسی نے بھائی کام جھونڈ رہا ہے تو وہ وہاں پر آپ کو پتہ میسے کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں لوگوں کو کام وغیرہ مل جاتے ہیں تو یہ گروپ بنا ہوا تھا ورس اپ کے اوپر ٹریلر ڈرائیوروں کا ٹھیک ہے اور سعودیہ کے بات کر رہا ہوں میں ٹریلر بھائی تھے وہ پاکستانی انڈین وہ اس میں ایڈ تھے اور وہ ہوتا کیا تھا کہ بھائی ہاں بھی توں کدھر ہے میں بھائی اس وقت تبوک میں ہوں یا تبوک میں ایک گاڑی ہے جی کھڑی ہوئی ہے اور وہ لوڈ کچھ جدہ میں لانی ہے اگر کوئی تبوک میں ٹریلر ڈرائیور ہے تو وہ رابطہ کر لے اچھا اس سے ہوتا کیا تھا بندوں کو کام ملتا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو پہلے ملتایا اگر گروپ بنتے اس لئے ہیں تو اسی گروپ میں ایک ٹریلر ڈرائیور کو دوسرا ٹریلر ڈرائیور جو ہے ان کی آپس میں کسی بات کو لے کر رنجش ہوئی وہ ایک بندے نے اس کو نہ برا بلا کہنا شروع کر دیا اچھا بات ختم نہیں ہوئی اور بات یہ ہوا جی کہ ایک بندے نے ایک ڈرائیور نے دوسرے ڈرائیور کو گالییں دیجی میسج کے اوپر بقائدہ ٹھیک ہے اس نے کیا کیا وہ میسج اس کا فارورڈ کیا کسی دوسرے ورسپ نے وہاں پر اس کا سیف ہو گیا ابھی وہ ڈلیٹ بھی کرے گا تو یہ جائے گا نہیں مکتبے حمل کیا وہ بندہ جا کر وہاں بات کی مکتبے حمل کے باہر آپ جائیں گے بھائی آپ کو وہاں پر باہر سن لیں آپ کو پاکستان بھی ملیں گے بنگالی بھی ملیں گے انڈین بھی ملیں گے سعودی بھی ملیں گے جو آپ کا مسئلہ سنیں گے آپ سے پچاس سو ریال لیں گے آپ کی ایک فائل بنائیں گے فائل لے کر آپ کو بولیں گے اندر جا کر جمع کروا دیں ٹھیک ہے آپ نے اندر جمع کروا دی نہیں یہ بندہ مکتبے حمل گیا وہاں پر جا کر اس نے اپنا مسئلہ بتایا انہوں نے میسج س ہونا جی بلکل انہوں نے ایک فائل بنائی آپ فائل بنا کر اندر جمع کروا دی کہ اس بندے کے اوپر یہ فلاں بندے نے اس کو ورس اپ میں گالییں دیئی ہیں اور نجائز دیئی ہیں کوئی کسی قسم کا ان کا پس میں مسئلہ نہیں تھا لیندین کا یا کوئی اور تو اسے بندے نے اگر لیندین کا مسئلہ ہو تو بہت تمیز ہی نہیں بھائی اچھا اس بندے نے اس کو گالییں دیئی ہیں ابھی یہ بندہ ظاہری سے بات ہے یہ ڈیس آڈ ہوا ہے یعنی کہ اس کا دل دکھا ہے اور ذہنی طور پر پریشان ہوا ہے تو یہ اس کے اوپر کیس کر رہا ہے کہ اس نے مجھے نجائز گالییں دی ہیں اچھا کازی نے کیا فیصلہ سنایا ہے سن لیں کازی نے اس بندے کا راپتہ نکالا ہے اس کو میسیج چھوڑا ہے اسی قسم کے اوپر ہاں بھی تمہارے اوپر یہ کیس ہے فلاں طریق کو آن لین حاضر ہو جانا اچھا وہ بندہ فلاں اس ڈیڑھ کو آن لین حاضر ہوا ہے کازی نے بولا ہی میں گالیوں دی ہیں وہ بولتا ہے نہیں اس نے بولا نہیں رہا آیا اس بندے کو بولا بھی ہاں بھی تو اس کو معاف کرے گا یا کیا معاملہ تو اس نے بولا دیکھیں اس نے مجھے میری مجھ کو ورسپ گروپ میں اگر 500 بندہ آئی رہا ourd 500 بندے کے سامنے مجھ کو مجھ کو گالیوں دی ہیں تو میں کیا میری 403 بات آگایا ہوا ماہ نکالا ہے میرا تو اس کو سزا ضرور دے تو قاضی نے پھر یہ فیصلہ سنیا ہے کہ چلو اس کو سزا نہیں دیتے ہیں کوئی قید نہیں کرتے ہیں اس کو لیکن چودہ ہزار ریال کا جرمانہ اور جرمانہ نہیں ہے چودہ ہزار ریال تُو نے اس بندے کو پی کرنے ہیں وہ جو تُو نے اس کے ساتھ بتمیز کی ہے اس کے حوض ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو اس بندے نے باہر خرچہ ہوا جو وکیل بغیرہ جو بھی اس کا خرچہ ہوا ہے سو دو سو پانسو ایک ہزار جتنا بھی ہوا ہے وہ بھی تُو نے پی کرنا ہے یعنی کہ آپ بھرنے بھائی چودہ پندرہ ہزار ریال کا ٹیکہ لگ گیا ہے ورسپ کے اوپر ایک گالی یا ایک بتمیزی کی کسی کے ساتھ تو پردیسیوں کو میں یہ بولوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کا کفیل ہے یا کوئی بھی بندہ بتمیزی کر رہا ہے نا تو بھائی فوراں وہ ریکارڈ کریں میسیجہ اس کو سیف کریں مقتبہ عمل میں جائیں جا کر بولیں یہ بندہ مجھے ذہنی طور پر پریشان کر رہا ہے اور میری یا بندوں کے سامنے میری بستی کارلہ کیا معاملات ہیں آپ کا کیس بنے گا اس بندے کے اوپر بھائی کیس بنے گا وہ آپ کی منتے کرے گا اور آپ کو بولے گا میری جان چھوڑ دے بھائی